ایسے میں جو موجودہ حکومت ہے نون لیگ کی کہا جاتا ہے لیکن تیرہ جماعتوں کی مشترکہ ہے پیپلز پارٹی بھی ہے نون لیگ بھی ہے اور باقی بھی جو پاپولر کے ساتھ تھیں اسٹیبلشمنٹ نے اس کو حکومت بنانے کے لیے جو سہولت دی تھی یہ آٹھ نو جماعتیں اس کے ساتھ اٹیج کی تھی وہ حکومت نے کاٹ کے ادھر ڈال دیئے اسٹیبلشمنٹ نے اور یہ جس طرح پچھلی حکومت کے بارے میں سب یہ کہتے ہیں ہم نے بھی کہا تھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کی ناکام ترین حکومت ہے پچھلی حکومت پاپولر کی لیکن مضبوط ترین حکومت یہ اجائب میں سے تھا کہ ہر شعبے میں ناکام سو فیصد ناکام نہ کہ کچھ پرسنٹ ناکام سو فیصد ناکام حکومت جس ناکامی کو وہ خود مانتا ہے سابقہ وزیراعظم مانتا ہے اس کی ساری کابینہ مانتی ہے ساری دنیا مانتی ہے کہ ناکام تھے یہ وہ اپنی ناکامی دوسروں پر ڈال دیتے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے ہم ناکام ہوئے لیکن پہلے خود بھی مانا کہ ہم خود بھی نالائک تھے یہ بھی انہوں نے قبول کیا اس کے باوجود اتنے مضبوط ناکام لوگ مضبوط ہوں یہ بڑی سوال برنگیز چیز ہے ناکام جنہوں نے ملک کو ناکام کیا ریاست کو ناکام کیا ہر چیز نابود کی معیشت تباہ کر دی اور مضبوط ترین پھر بھی رہے خب یہ حکومت پچھلی تھی ناکام اور مضبوط اور یہ موجودہ حکومت یہ ظلیل اور مضبوط اتنی ظلیل حکومت تاریخ پاکستان میں نہیں گزری کہ جس کا کسی چیز پر کوئی بس نہیں ہے کوئی اختیار نہیں ہے کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ کیس چلاتے ہیں جج اٹھا کے مجرم کو بائیٹ پھینک دیتے ہیں یہ کوئی بیانیاں بناتے ہیں دوسرے عدلیہ اس کو اسی دینی ایک توہینامیز طریقے سے ان کو فارق کر دیتی ہے روزانہ ظلیل ہوتے ہیں سارے مل کے ظلیل ہوتے ہیں درنا دیتے ہیں کوئی سنتا بھی نہیں ہے ان کی بات حکومت درنا دے رہی ہے حکومت کس کے خلاف درنا دے رہی ہے عموماً مخالفین درنا حکومت کے خلاف دیتے ہیں یا حکومت خود اٹھ کے درنا دے رہی ہے اور درنا بھی نہ کچھ حاصل نہ محصول آخر میں انہوں نے کہا جی کہ وہ درنا کامیاب ہو گیا مطالبات تسلیم ہو گئے ہیں جس طرح عموماً ہمارے شیعہ جماعتیں درنا دیتی ہیں اور ایک دم حکومت گھٹنے ٹیک دیتی ہے یہ حکومت اپنے گھٹنوں کا علاج کرائے جو فوراں ان درنوں میں ٹیک دیتی ہے نیچے گھٹنا بند وہ ملتے ہیں پیڑ ملتے ہیں باندھ لیا کریں گھٹنے ٹیکنے میں زخمی نہ ہو جائیں ہر آدمی گھٹنے ٹکوا دیتا ان کے کیا مطالبات تھے کسی کو کچھ پتا نہیں ہوتا